اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اس میں یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اکثر سلیبرٹیز پر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور پچھلے دنوں میں ایک ایونٹ پر گیا اور وہاں پر میری بہت ساری سلیبرٹیز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں پر ملاقات کے دوران باتشیت کرتے کرتے ایک عجیب سی بحث چھر پڑی کہ یہ جو سلیبرٹیز ہیں نان مسلم کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی پر کیا اثرات آتے ہیں ان کو شادی سے پہلے تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے خاندانوں کا پریشر لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی میں کون سے ایسے نقصانات ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو آج میں آپ کو پانچ ایسی سلیبرٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی نان مسلم کے ساتھ شادی کی ان کو شادی سے پہلے اور بعد میں کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان کے آج بچے مسلمان ہیں عیسائی ہیں یا ہندو ہیں ان کے بچے گیتہ پڑتے ہیں بائبل پڑتے ہیں یا پھر قرآن پڑتے ہیں ان ساری باتوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولئے گا تو چلتے ہیں آج کی پہلی سلیوٹی کی طرف سب سے پہلے ہیں سونیا جہاں سونیا جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کی پوتی ہے اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا میں بہت ساری فلموں میں کام کیا اور خاص طور پر مائن نیم اس خان سے ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی سونیا جہاں جب ایک فلم کی شوٹنگ پر انڈیا گئی تو وہاں ان کو ایک شادی کے ایونٹ پر جانا پڑا وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو شخص ویوک نرائن سے ہوئی شادی کی تقریبات ایک ہفتے تک رہی اور ایک ہفتے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے پھر جب میں کراچی واپس آگی تو مجھے ویوک کی بہت یاد ستانے لگی پھر مجھے بولی ووڈ سے فلم تاج محل کی آفر آئی اور میں واپس انڈیا چلی گی شوٹنگ کے لیے کیونکہ مجھے ویوک سے ملنے کا بہانہ چاہیے تھا پھر دوہزار پانچ میں ان دولوں نے شادی کر لی اور سونیا جہاں مستقل طور پر دلی میں سیٹل ہو گئی اب ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی کا نام نور اور بیٹے کا نام نروان ہے ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں دی ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دیوی ہے جب یہ بڑے ہوں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے مسلمان بننا ہے یا ہندو خیر ان کا دلی میں ایک بہت بڑا کلب اور ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے جو یہ دونوں میاں بیوی مل کر چلا رہے ہیں نیکسٹ ہے حسن احمد حسن احمد ایک ایڈ ایجنسی میں کام کرتے تھے اور ایک فیشن شو کو ڈائریکٹ کر رہے تھے وہیں ان کی ملاقات مشہور مارڈل سنیتہ مارشل سے ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ سنیتہ مارشل کو دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا لیکن بقول حسن کے سنیتہ نے ان کو گھاس نہیں ڈالی پھر حسن نے آہستہ آہستہ سنیتہ کو اپنی طرف مائل کر لیا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے لیکن جب دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو دونوں خاندانوں میں ایک حلچل سی مچ گئی کیونکہ سنیتہ مارشل ایک کرسچن فیملی سے تھی ان کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک مسلم گھرانے میں ہرگز نہیں کریں گے دوسری جانب حسن ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی والدہ بھی بہت مذہبی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں کبھی بھی اپنے گھر کی بہو ایک عیسائی لڑکی کو نہیں بناوں گی حسن کی والدہ کا ایک بہت بڑا سوال تھا کہ کل کوئی میرے پوتیاں پوتے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے یا عیسائی ہوں گے لیکن حسن اور سنیتہ مارشل کی زد نے دونوں خاندانوں کو مجبور کر دیا اور ان دونوں نے شادی کر لی سنیتہ تو مسلمان نہ ہوئی لیکن ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا وہ دونوں مسلمان ہیں کیونکہ حسن کی والدہ نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے پوتیاں پوتے کبھی عیسائی نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے یہاں پر میں سنیتہ مارشل کی اس بات کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے آج تک کسی بھی عیسائی تہوار یا پھر چرچ میں نہیں گئے نیکسٹ ہے نور نور کو آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور دوہزار آٹھ میں انہوں نے ایک ہندو تاجر کے ساتھ شادی کر لی ان کی شادی پر پاکستان میں بہت شور مچا اور لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ ایک مسلمان لڑکی نے ہندو کے ساتھ شادی کیوں کی لیکن نور کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی اور وہ دوبئی میں جا کر اپنے شوہر کے ساتھ سیٹل ہو گئی لیکن دو سال بعد نور نے وکرم سے کھلا کا مطالبہ کر دیا اور وکرم کو چھوڑ کر پاکستان آگئی پھر کچھ عرصے بعد نادیا خان نے اپنے مارننگ شوک کے لیے نور کو دعوت دی اور نور کو اس شوک کی ریکارڈنگ کے لیے دوبئی جانا پڑا لیکن جب وکرم کو پتا چلا کہ نور دوبئی آئی بھی ہیں تو وہ بھی نادیا خان شو کے سٹوڈیو میں پہنچ گئے اور وہاں پہ نور اور وکرم کی بہت لڑائی ہوئی اور اسی لڑائی میں نادیا خان بھی پڑ گئی جب نادیا خان نے اس لڑائی کی ویڈیو اپنے مارننگ شو میں چلائی تو وکرم نے نادیا خان پر کیس کر دیا اس کیس کی وجہ سے ٹی وی نے نادیا خان کو بین کر دیا یوں اس کپل کے راستے تو جدہ ہوئے لیکن نادیا خان کا بھی کبارہ کر دیا نور کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ وکرم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مسلمان ہو جائیں گے لیکن وہ شادی کے بعد مسلمان نہیں ہوئے بلکہ وہ مجھے زبردستی ہندو بنانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے میں نے ان سے خلا لیا اور اس بات کو آپ نور کی خوش قسمتی سمجھیں کہ وکرم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں نیکسٹ ہے وسیم اکرم وسیم اکرم کی پہلی بیوی کا نام ہما وسیم تھا اور یہ دونوں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے لیکن اچانک ہما وسیم کو کینسر ہو گیا اور اس کے چند ہی ماہ بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے پاس وسیم اکرم کو ایک نئے لائف پارٹنر کی تلاش تھی پھر وسیم اکرم ایک میچ کی کومنٹری کے لیے آسٹریلیا گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات ایک کرسچن خاتون شنیرہ تھامسن سے ہوئی اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور یہ دونوں دو سال تک ایک دوسرے سے ملتے رہے پھر دو سال بعد انہوں نے شادی کر لیکن وہ وسیم اکرم کے ساتھ پاکستان آ کر کراچی میں سیٹل ہو گئی اب ان دونوں کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے نیکسٹ ہے مرینہ خان مرینہ خان پی ٹی وی کے دور کی سپر سٹار ہے خاص طور پر اپنے ان ڈرامو تنہائیاں اور دھوب کنارے کی وجہ سے وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن گئی وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت فیمس ہیں کیونکہ انہوں نے سٹار پلس کے ڈرامو میں بھی کام کیا مرینہ خان شروع سے ہی بہت مارڈرن اور آزاد خیال تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد تو پتھان تھے لیکن ان کی والدہ ایک انگریز تھی ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے لیکن ان سے ایک ایسی غلطی سرزاد ہوئی کہ ان کے والدین ان سے نفرت کرنے لگ گئے ان کے لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں چاہنے والے تھے لیکن ان کو محبت ہوئی تو ایک ایسی شخص سے جب مرینہ نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ ایک ایسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے والدین نے اس بات پر کافی نرازگی کا اظہار کیا لیکن مرینہ نے ان کی نرازگی کی پرواہ کیے بغیر اس ایسی شخص سے شادی کر لی مرینہ کی شادی سے ان کے والدین سمیت ان کے پورے خاندان والوں نے بائیکارٹ کیا ان کے شوہر کا نام جلیل اختر ہے اور ان دونوں نے شادی کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو شادی کے پانچ سال بعد دنیا میں لائیں گے لیکن آج ان کی شادی کو بتیس سال گزر گئے ہیں لیکن یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مرینہ خان آج بھی اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی وہ آج سے بتیس سال پہلے کرتی تھی آج ان کی اولاد تو نہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی اولاد ہوتی تو وہ عیسائی ہوتی یا پھر مسلمان ہوتی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ دن پہلے میں ایک ایونٹ پر گیا تھا جہاں پر میری بہت ساری سلیویٹیز سے باتچیت ہوئی وہاں پر ایک بحث چڑیوی تھی جو سلیویٹیز نان مسلم کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں ان کی اولاد مسلم ہوگی ہندو ہوگی یا عیسائی ہوگی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سلیویٹیز ہوں یا پھر کوئی بھی عام شخص ہو یا پھر وہ لڑکی ہو جب وہ کسی نان مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہیں یا شادی کرتا ہے تو ان کی اولاد کس راستے پر جاتی ہے کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کا ایک بچہ بتوں کی پوجہ کر رہا ہے ایک بچہ چرچ میں بیٹھا رہا ہے اور دوسرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تینوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اور تینوں ہی ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں سمجھتے چند دنوں میں آپ کی محبت اور یہ سب کچھ دھیمہ پڑ جائے گا لیکن جو بچے آپ اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا وہ آپ کی بکشش کا ذریعہ بنیں گے آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کی اولاد بھٹک کر رہ جائے وہ خود سوچنے لگ جائے کہ میں عیسائی بنوں ہندو بنوں یا مسلمان بنوں وہ انہی چیزوں میں بھٹک کر اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کر دے کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں میں کسی مذہب کی طرف جاتا ہی نہیں تو آپ سوچیں کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ ساتھ کس بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں کسی مذہب کی برائی نہیں کرتا ہر انسان کا اپنا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتا ہے اپنے خدا کی پیروی کرتا ہے وہ جانے اللہ جانے لیکن یہ باتیں سننے کے بعد میں نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ میں یہ ویڈیو بناوں اور آپ سب تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں کہ جن ایکٹرز کو میں نے دیکھا جنہوں نے نون مسلم لوگوں کے ساتھ شادی کی ان کے بچے کس قدر پریشانیوں میں پھسے ہوئے ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں مسلمان بنوں میں عیسائی بنوں میں ہندو بنوں میں کیا کروں کچھ کزنز ان کو آ کر کہتے ہیں اچھا تم مسلمان ہو کچھ کزن ان کو آ کر کہتے ہیں تم ہندو ہو یہ ضروری نہیں کہ سلیبٹیز کی زندگی میں ہی ایسے موقع آتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے گرین کارڈ کے چکر میں جب آپ کسی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی اولاد کس راستے پر چلے گی یہ بات سوچنے والی ہے کیونکہ صدا اس دنیا میں رہنا نہیں ہے جب اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پیچھے جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی اولاد سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ